ہمارے بزرگوں کو یہ درجہ ادا فرمایا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں براہ راست حضورﷺ کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں کیا کیا شان ہے کیا کیا شان بیان کی جاری ہے اس سے بھی بڑھ کر کے شان بیان کریں گے اپنے بزرگوں کی خواہ اس میں اللہ رسولﷺ کی توقیم ہی لازمان اور حضورﷺ کو اپنے یہاں بلا بھی سکتے ہیں ان کی درجہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے ہاں بلا بھی سکتے ہیں کیا رسولﷺ کو اپنے ہاں بلانا لے آنا اپنے فیصلے کے لئے کہاو جی مارے تمیان فیصلہ کرو یہی بات اگر گریل بھی حضرات کہیں یا پروفیسر ڈاکٹر تاہر القادری صاحب کہیں کہ اللہ کے رسولﷺ کو پاکستان میں علماء دیوبند نے بلایا اور پھر باپسی کا ٹکڑ نہیں دیا اور قدر نے کی میں نے منس ماجد کر کے روک لیا یا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تحر القادری کہ اگر تو مجھے باپسی کا ٹکڑ دے تو میں رک جاتا ہوں ویسے تو رسولﷺ اپنے طور پر ٹکڑ پہ آتے جاتے ہیں بھائی جاز پہ سفر کرتے ہیں لیکن اب ان کے ٹکڑ کے محتاج تو یہ جب چاہیں پلانے میں کہتے تھوڑی دیر میں حضرت حاجی صاحب نے اشارت فرمایا کہ لو تیار کو بیٹھا جس ہی پہ پدرے ہو جاؤ جو ٹھیک ٹھا کو جاؤ حضورﷺ لہ رہے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں نا اکھڑے ہو جاؤ کے خلال کھڑے ہو جاؤ کیا ہوا مجھے تحر Store لہ رہے ہیں دیکھتے ہیں نا طریف تطور یک کھڑے ہوا张 حضور تشریف لا رہے ہیں تو حضور تشریف لا رہے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ دیوان خانہ کے سامنے ایک عظیم الشان مجمع نمائن ہوا قریب آنے پر میں نے دیکھا کہ آگیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیچھے پیچھے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ان کا مجمع حضور کی شان ہے کہ حلیہ مبارک ہو بہو حضرت گمبوری رحمت اللہ علیہ وسلم نینو کا خورتہ باریک بلا کسی بنیان وغیرہ کے زیبے تن ہے جس میں سے بدن مبارک چمک رہا ہے گوی آشوائیں ہی پھوٹ رہی ہیں سب مبارک پر ٹوپی پنکلیا ہے جو سر پر کانوں تک ملی ہوئی ہے اور چہرہ انور نحید مشرق یعنی روشن اور اس قدر چمک رہا ہے جیسے چمکتا ہوا کندن سونا ہوتا ہے خواہ سونا حضور جب دیوان خانہ میں داخل ہوئے تو حضرت حاجی صاحب سر اوقت یعنی جیسے سر اوقت رکھ تو تہنسیرہ ایک ہونہ میں عدب سے جا کھڑے ہوئے اور میں ایک دوسرے مقابل کے ہونہ میں عدب حید سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوئے حضور کنارہ کاٹ کر میری طرف تشریف لائے اور بالکل میرے قریب پہنچ کر میرے کندے پر دست مبارک رکھا اور زور سے فرمایا کہ حاجی صاحب یہ لڑکا جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہنے اس پر تو میری خوشی کی کوئی امتحا نہ رہی اور ساتھ یہ حضرت حاجی صاحب کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے مدرگوں کا اللہ نے کیا رتبہ آتا فرمایا ہے کہ حضور کس بے تکلفی سے تشریف لائے اور کس بے تکلفی سے انہیں مخاطب فرماتے اور حضرت حاجی صاحب کی حالت یہ ارشاد مبارک سن کر یہ ہوئی کہ بجاؤ درست بجاؤ درست بجاؤ درست بجاؤ درست کہتے کہتے جھکتے ہیں اور اپنے قدموں کے قریب تک سر لے جا کر پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بجاؤ درست کہتے کہتے اسی طرح جھکتے ہیں اور پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں سات مرتبہ اسی طرح ہر تحاجی صاحب نے کیا اور مجلس پر سکوت کا عالم ہے سارا مجمع کھڑا ہوا ہے خود کھڑے ہوئے ہیں جب یہ سب کچھ ہو چکا تو والی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت و عنایت دیکھ کر جرہت کی اور عرض کیا کہ حضور حدیثوں میں جو حلیہ مبارک ہم نے پڑا ہے اس وقت کا تو حلیہ مبارک اس کے خلاف ہے یہ تو حضرت گنگوہی کا حلیہ ہے ارشاد فرمایا کہ حلیہ ہمارا وہی ہے جو تم نے حدیثوں میں پڑا ہے کہ اصل حلیہ کام سا ہے رمیہ کے اصل حلیہ ہمارا وہی ہے جو تم نے حدیثوں میں پڑا ہے اس پر حاشیہ لکھتے ہیں کہ اس سے ارشاد ہو گیا کہ حدیثیں جو ہم تک اب پہنچ رہی ہیں وہی قابل عمر قابل اتباع و قبول ہیں یہ بات مان دینا کہ جو حدیثیں ہم تک اب پہنچ رہی ہیں وہ قابل عمر اور قابل اتباع ہیں لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے پھر بھی اس خواب پر بنیاد رکھ کے مان رہے ہیں کہ اللہ رسول کو دیکھا وہ کیا فرماتے ہیں گنگوہی کے حلیہ والے جس کو اللہ کا رسول بنا رکھا ہے سمجھ رکھا ہے قرار دے رکھا ہے کہتے ہیں کہ لیکن اس وقت ہم نے مولانا گنگوہی کا حلیہ اس لیے اختیار کیا کہ تمہیں ان سے محبت و مناسبت ہیں اس جواب پر مجھے ہر گنگوہی سے اور جانا محبت و عقیدت بڑھ گئی اور اپنے اکابر کے درجاتے قرب و واضح ہوئے ضرموں کے درجاتے قرب تو واضح ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو کٹھا دیا تھا آپ علیہ السلام کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا اب دنگوہی تو کارا تھا خوبصورت بھی نہیں تھا تذکرہ تو رشید پڑھ کے دیکھو تم نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ میں لوگوں کے زامنے پیش کر دیا اتنا مرد فرم لیکن ان لوگوں کی حالت اظہار دیکھئے کہ اس پہ یہ کس قدر خوش اور مطمئن ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں چند منٹ پھر سکوت رہا اور حضرت حاجی صاحب غائد عدد و تعظیم سے سر چکائے کے کھڑے ہوئے تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب اب ہمیں اجازت ہے حاجی صاحب نے ادب سے حرف کیا کہ جو مردی مبارک ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سارے مجمع کے اسی راہ سے تشریف لے گئے جس راستہ سے تشریف لائے تھے اور میری آنکھ کھل گئی یہ خواب میں نے والد صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں لکھ کر بھیجا معلوم ہوا کہ حضرت اس خواب سے ایک کیفیت بے جودی کی تاری ہوئی ہے اور کچھ اس قسم کی الفاظ فرمائے کہ کاش یہ خواب لکھ کر قبر میں میرے ساتھ کا دیا جائے تو میرے لئے دستابیت ہوئی ہے اب آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ بلاتِ خود یہ بات بھی نکل کرتے ہیں شارفی دین سے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بال بھی دیکھ لیا بیش سے زائد کے وہ سفید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پر صحابہ تصدیق چاہتے سے یہاں پہ تصدیق کی گئی پوچھا گیا کہ آپ نے گنگوہی والا حلیہ اختیار کر رکھا تو وہاں وہ گنگوہی ہے جو آپ کا حلیہ مبارکہ حدیث میں پڑھا ہے وہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے گنگوہی کا حلیہ اختیار کیا تاکہ تمہیں ان سے اور زیادہ محبت ہو ان سے محبت بڑھانے کے لیے اور زیادہ کرنے کے لیے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کو ہی دیکھا گیا اور اس خواب کے مطلب خواہش کی جا رہی ہے حاجی صاحب فرماتے ہیں کہا جو جے لکھ کر کے میرے ساتھ تفن کر دیا جائے یہ وہی ہے نا کہ لوگ جب وہی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں حج نامہ رکھ دیتے ہیں ساری زندگی نماز نہیں بڑھی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا زکاة نہیں دیا اور کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تو آ درامہ ساتھ لے گئے جی یہ آ درامہ فائدہ دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیجی کو صحیح کی روایت ہے اعملی اعملی لا اغنی لا اغنی انکی من اللہی شیعہ قیامت کر اعمل کر لا اغنی انکی من اللہی شیعہ کل قیامت کے دن میں بجے کسی کام نہیں آسکتا کوئی کفائد نہ کروں گا اگر تیرے پاس نیک عامال نہ ہوئے تو نے نیک عامال نہ کیے تو میں تیرے کسی کام نہیں آسکتا لیکن یہاں پر معاملہ دیکھئی کہتے ہیں کہ اس کو دستاویز بنا دیا جائے کہتا کہ قبر میں یہ خواب کام آئے کس کا حلیہ دیکھا ام مرید کا خلیفہ کا حلیہ دیکھا انہوں نے رشید امن قدوہی کا اس کو اللہ کا اور رسول کا حلیہ تسلیم کیا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حلیہ جو بیان کیا جا رہا ہے جو دیکھا جا رہا ہے تو اس کو بیان کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا آپ ذرا کسی بحجت القلوب صفحہ نمبر دس دیارہ کو دیکھیں کہ اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقین اور قطعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے اور محقق ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خودرت نہیں عطا فرمائی کہ وہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے مثلا یہ کہ میں نبی ہوں یا خواب دیکھنے والا شیطان کو